اسلام آباد کی مقامی عدالت کے ایڈیشنل سیشن جج نے توشا خانہ فوجداری کیس میں پی ٹی آئی چیرمن عمران خان کے بولڈنگی رفتاری منسوخ کر دیئے ہیں عمران خان توشا خانہ فوجداری کیس میں فرد جرم کے سلسلہ میں اسلام آباد جوڈیشل کامپلکس میں پیش ہونے کے لیے زمان پارک سے ریلی کی صورت میں اسلام آباد پہنچے یہاں ٹول پلازا پر پی ٹی آئی کارکنان اور پولس کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئی ہیں عمران خان کے لاہور سے اسلام آباد روانہ ہوتے ہی پولس نے زمان پارک میں آپریشن شروع کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی متدد کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے اور کیمپس کو اکھار بھینکا ہے پولس کا لاہور میں عمران خان کے گھر زمان پارک میں آپریشن جاری ہے سی سی پی اور لاہور خود کاروائی کی نگرانی کر رہی ہیں پولس عمران خان کے گھر کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہو گئی ہے آئی جی اور نگران وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا ہے کہ زمان پارک کے سرچ فورنڈ لے کر آئے اور آمد سے قبل پی ٹی آئی کے سینئر کے عادت کو آگاہ کر دیا تھا لیکن پھر بھی مضاہمت کی گئی ہم نے کوئی بندہ ایسا نہیں پکڑا جو بے گناہ ہو سب کو ای ٹی سی کورٹ میں پیش کریں گے یہ بات نگران وزیر اطلاعات پنجاب آمر میر اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئی کہی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے تمام سیاست دان مل بیٹھ کر ملک کو بہران سے نکالنے پر زور دیا ہے تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ سیاست دان مل بیٹھ کر ملک کو بہران سے نکالے کیونکہ موجودہ سیاسی صورتحال میں کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا صدر مملکت نے مزید کہا کہ درگزر امن اور سلامتی کو لب بے کہیے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے شرمن عمران خان کی توشہ خانہ پوچداری کیس میں جوڈیشل کامپلیکس آمد کے موقع پر پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس کے درمیان تصادم میں ایس ایس پی آپپریشنز دو ایس ایس چوز سمیت متدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں جبکہ پولیس نے سابق رکن قومی اسمبلی کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ مشتیل مظاہرین نے پچیس سے زائد موٹر سائیکل اور گاڑیاں نظر آتش کی جبکہ ایک پولیس موبائل کو بھی جلا دیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان کو لیڈر کہنا سیاسی کارکنوں کے جد و جہد کی تظلیل ہوگی مریم نواز نے ٹوٹر پر بیان میں کہا کہ اگر زمان پارک میں صرف ایک خاتون موجود ہے تو پولیس پر اندر سے گولیوں اور پیٹرول بم کون برسا رہا ہے جھوٹ بولنے سے پہلے سوچتے نہیں عمران خان کو گرفتاری سے زیادہ اپنے مکروع عمال کا خوف ہے سیاسدان بہادر ہوتے ہیں گرفتاری اور احتساب سے نہیں ڈرتے گرفتاری اور احتساب سے صرف چوڑ ڈاکو اور دہشدگر ڈرتے ہیں بھارتی پولیس نے خالستان کے حامی سیخ رہنما عمرت پال سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق وارث پنجاب دینامی تنظیم کے سربراہ کو ہفتے کے روز جلندر کے علاقے نکودر کے قریب سے پولیس نے گرفتار کیا ہے سیخ فیڈریشن یوکے سمیت سکھوں کی بینل قوامی تنظیموں نے عمرت پال سنگھ کی گرفتاری کی مضمت کی ہے اور اسے انسانی حقوق کی خلاورتی اقرار دیا ہے پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کے چرمین نجم سیٹھی نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ایس ایل آئی پی ایل سے بڑی لیگ بن چکی ہے لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں نمائندوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا کہ میڈیا ریٹنگز میں پی ایس ایل آئی پی ایل سے بڑی لیگ بن گئی ہے آئی پی ایل کی 130 ڈیجیٹل ریٹنگ آر پی آئی تھی جبکہ پی ایس ایل کی اس بار 150 ڈیجیٹل ریٹنگ آئی ہے جو اس لیگ کو دنیا بھر میں مقبولیت کا بڑا ثبوت ہے شبلی گرامر سکول جوہر ٹاؤن ساہیوال ڈائریکٹر محمد فاروق خان ایڈوکیٹ سالانہ تقسیم انعماد تقریب کا پروکہ رینے کاد مورخہ 14 مارچ 2020 بروز منگل جوہر ٹاؤن سکول ہزاہ میں کیا گیا نامور تعلیم سکولرز ڈاکٹر موسیٰ آبیج جتوئی محمد حفیظ اقبال چہدری محمد عظم طالب محمد قاسم چہدری شیخ اسامہ افضل محمد ادنان کرن شہرازی ایڈوکیٹ چوئنٹ سیکلٹری ٹی بی اے ساہیوال عدیلہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے خصوص سے شرکت کی تمام اہمانوں نے شرکہ سے مختلف انوان توجہ دلواؤ خواتین کی تعلیم اسلامی ہیروز کا کردار ماں باپ کا بچوں کی تعلیم میں کردار پر خطابات کیے تمام اہمانوں نے بچوں کو انعماد اور ریزلٹ کارز تقسیم کیے طلبہ و طالبات نے تمام اہمانوں کو ویلکم کیا طلبہ و طالبات نے تلاوت نات کلام و تقاریر مزاہیہ ڈرامے سبق آموز ڈرامے ملی نغمے پیش کیے تقریب کے مہمانوں نے تمام طلبہ کی شامدار پرفارمس پر اوسراہا اور ڈائریکٹر شبلی گرامر سکول محمد فاروق خان ایڈوکیٹ اور ان کے تمام اساتیتہ کی محنت کو سراہا تقریب کے شرکہ سے ڈائریکٹر شبلی گرامر سکول محمد فاروق خان ایڈوکیٹ نے خطاب میں کہا بچے ملک و قوم کا قیمتی احساسہ ہیں شبلی گرامر سکول بچوں کی بہتری اور جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم و تربیت کر رہا ہے تقریب کے اختتام پر پیر صاحب زادہ حسان مصطفیٰ چشتی نے خصوصی دعا پرمائے